جیسے کہ آپ کو پتائیے ہمیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں آٹو کیٹ کرے لیے ٹھیک ہے تو ہم نے پہلی چار لیکچرز آٹو کیٹ پہ بنائیے اگر آپ نئے ویور کو چینل پہ تو ڈسکرپشن میں میں پلیلسٹ کی لنک دے دوں گا وہاں سے آپ وہ لیکچرز وہاں سے دیکھ لینا ٹھیک ہے اسے آپ کو اچھے سے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں آٹو کیٹ ٹھیک ہے اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اگر میں یہاں پہ بات کروں گا ڈائمینشن اور ٹیکسٹ کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صرف دو ٹاپک کے اوپر وہ ٹیکسٹ اور ڈائمینشن رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بولتا چلوں ڈائمینشن کی بہت زیادہ ایمپورٹ ہے آر ٹھیک ہے تو ڈائمینشن کے بغیر آپ کچھ نہیں کر پا ہوا گے آر ٹھیک ہے جب تک آپ کو ڈائمینشن نہیں آئے گی ٹھیک ہے پھر اگر میں یہاں پہ بات کروں گا ٹیکسٹ کے بارے میں کہ اگر ٹیکسٹ کو ہم یہاں پہ ایڈ نہیں کریں گے آر ٹھیک ہے تو ہماری ڈرائنگ کچھ مطلب انکمپریٹ لگے گی ٹھیک ہے پھرینڈس ٹیکسٹ کے بغیر ڈرائنگ ہماری بہت زیادہ انکمپریٹ لگتی ہے ٹیکسٹ بہت زیادہ ایمپورٹٹ ہے ہماری ڈرائنگ ہماری آٹو کیاڈ میں ٹھیک ہے تو پھرینڈس ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس سٹارٹ تو پھرینڈس آلڈری میں نے اپنا کیاڈ اوپن کیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے اور یہاں پہ میں زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آلڈری ہم نے یہاں سے یہ والا پورشن ہے لائن پولی لائن سرکل آرک اور یہ جو یہاں سے سارے کمانڈ سے آلڈری ہم نے یہاں تک ڈسکس کر رہا ہے ٹھیک ہے پھرینڈس اور اگر آپ چینل پہ نائے ہو تو دسکرپشن میں لنک دے دوں گا ٹھیک ہے وہاں سے آپ یہ لیکچور سارے دیکھ لینا تو پھرینڈس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جوی ایک smart کماڈس تین ہمارے ہمارے پاس یہاں پہ ملتے ہیں تو ہم پہلے ان کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھرینڈس جو ہمارا اس میں آتا ہے وہ erase کماڈ آ جاتی ہے ٹھیک ہے پھرینڈس تو فار ایک سامپل میں آ کر یہاں پہ جلدے جلدے فار ایک سامپل یہ میں نے ایک روم یہاں پہ design کیا ہے ٹھیک ہے پھرینڈس اس کے سائیڈ میں ایک اور میں روم ڈیزائن کرتا ہوں ٹھیک ہے پھرینڈس اور مجھے لگ رہا ہے یہ اب ٹھیک نہیں ہے یہ مطلب مجھے لگ رہا ہے یہ گلت ہو گئے میرا یہ روم تو اب میں کیا کروں گا اب ساری ڈرائنگ ہٹانے کے بغیر میں کیا کر رہا ہوں گا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ ایریز کمارڈ دوں گا ای آر اے اور یہاں پہ جب ای آر اے آپ ٹائپ کرو گے تو یہاں پہ ایریز کمارڈ آ جاتی ہے جیسے آپ ایریز پہ کلک کرو گے وہ ساہ سارا گائب ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ گریفیکل یوزر انٹر پیس بھی یہ کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس اس روم کو میں نے سیلیکٹ کیا اور میں یہاں پہ اپنی یہاں پہ کرسر اپنا یہاں پہ لے جا رہا ہوں ٹھیک ہے پرینڈس یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اپشن جو ہے ایریز کا اپشن ہے ٹھیک ہے پرینڈس تو یہاں پہ جیسے میں نے یہاں پہ ایریز لے لیا اور جیسے میں نے ایریز پہ کلکیا وہ یہاں پہ ریکٹ آنگل گائب ہو گئے تو یہاں پہ ایریز کی بات تھی میں یہاں پہ بات کرنے جا رہا ہوں ایکسپلوڈ کمانڈ کے بارے میں ایکسپلوڈ ہے بہت ہی زیادہ ایمپورڈٹ کمانڈ ہے سمارٹ کمانڈ ہے آٹوکیڈ میں ایکسپلوڈ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ میں ایک پولی لائن سیلیکٹ کروں گا پی ایل کمانڈ دوں گا پولی لائن سیلیکٹ ہو جائے گی یہاں پہ فرسٹ پوائنٹ میں دوں گا اور یہاں سے میں ایک روم بنا لوں گا پولی لائن سے یہاں پہ میرے کو سٹریٹ یہ جوائن کرنا تھا لیکن یہ کچھ ٹیڈا جوائن ہو گیا یہ کچھ انکلائن جوائن ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرے کو سٹریٹ یہ جوائن کرنا تھا لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انکلائن میں نے یہ انکلائن یہاں پہ جوائن ہو گیا ٹھیک ہے فرینڈز اب اس کو میرے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے فار ایزمپل فرینڈز جب میں اس کو فرینڈز اگر میں اریز کرنی کی یہاں پہ کوشش کروں گا فرینڈز اگر میں اریز پہ کلک کروں گا تو یہ سارا موڈل گائب ہو جائے گا یہ سارا موڈل اریز ہو جائے گا تو فرینڈز اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے فرینڈز اس کو الگ الگ لائن کرنے کے لئے میرے کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے جو ہی میں نے اس کو select کیا اس کے بعد میرے کو x enter کرنا ہے کیبورڈ پہ جیسے میں نے x enter کیا اور یہاں پہ میں نے enter کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ الگ الگ یہاں پہ line اب show ہونے لگی تو اب میں اس کو اچھے سے ٹھیک کر سکتا ہوں اس line کو میرے کو ٹھیک کرنا ہے یہ میں نے select کی اور اس erase command پہ میں گیا وہ line ایک specific line یہاں پہ چلے گئی اب میں اس کو یہاں پہ straight ایک line ڈال سکتا ہوں جب آپ دیکھ سکتے ہو اب میں نے اس کو straight line میں یہاں پہ join کیا تو یہاں پہ ہمارے بات یہاں پہ بات چل رہی تھی explode command کے بارے میں اور یہاں پہ اب next command جو ہمارے پاس ہے بہت زیادہ important command بہت زیادہ مطلب majority of the key جو یہ ہے AutoCAD workers میں use ہوتا ہے اپس اٹ command اپس اٹ command میں یہاں پہ ایک روم کا نسٹرکٹ کرلوں گا یہ میں نے ایک روم یہاں پہ drag کیا ٹھیک ہے فرینڈس اس میں میں یہاں پہ dimensioning بھی دوں گا rectangle command rect enter کروں گا جیسے میں نے rect enter کیا اور یہ مجھے بول رہا ہے space by first point for example یہ میرا space by first point ہے اور میں d enter کروں گا dimensionals اس کو دوں گا for example مجھے 15 feet اور 10 feet کا ایک یہاں پہ روم چاہیے 15 feet اور 10 feet کا ایک روم چاہیے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ 10 feet ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ 10 feet ہے اور یہاں سے یہ 15 feet ہے یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں سے 15 feet ہو ہوگا ڈیفنیٹلی یہاں پہ تھوڑی سی یہاں پہ یہ پرابلم ہو رہی ہے اس کو سیلیکشن میں تو یہاں پہ میں آپ کو پھر سے دکھانے کی کوشش کروں گا یہ ہے فیپٹی کے نہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہوئے فیپٹین فیٹ ہے برابر ہے ٹھیک ہے فرینڈز تو فرینڈز اب میں کیا کروں گا کام اب مجھے اس میں وال تکنیز دکھانی ہے اب میں سنگل لائن پلان بنا رہا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز تو اب اس میں وال تکنیز دکھانے کے لیے اب میں اس کو الگ الگ سے یہاں سے نہیں کر سکتا اب میں اب اے سی ایسے ایسے یہاں پہ اس کو کروں گا تو فرینڈز یہ کروں گا جیسے میں نے اس پر سیلیکشن کی سیلیکشن کے بعد میں اسٹر کروں گا جیسے میں نے اسٹر کیا تو یہاں پہ مجھے بeremi رہا ہے فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں زوم کرنے کی کوشش یہاں پہ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو فرینڈز یہاں پہ بول رہا ہے سبح اس پہ offset distance ٹھیک ہے میرے کو یہاں پہ offset distance دینے ہے فاریکزمپل میرے کو کتنی offset distance چاہیے ٹھیک ہے فرینڈز فاریکزمپل یہ میں نے offset کمانی اس کو ڈالی اور میں یہاں پہ آپٹر وال فاریکزمپل ہے تو 14 inches میں نے اس کو ڈال دیا 14 inches جو ہی میں نے enter کیا اور میں باہر سے اس کو لے جاؤں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس نے خودی یہاں پہ ایک اس کا offset ڈراغ کیا ٹھیک ہے فرینڈز اس نے یہاں سے وال تھکنے سے یہاں پہ ڈراغ کی اور فاریکزمپل یہاں سے میں ایک اور room بنانے کی کوشش کروں گا فرینڈز یہاں سے میں ایک اور room بناوں گا فریکزمپل اس کے یہاں پہ بھی ایسے ہی dimensions ہے کچھ ٹھیک ہے 10 feet enter اور 15 feet enter ٹھیک ہے فرینڈز یہ اس کے ڈیمنشنز یہاں پہ برابر نہیں آئے تو ٹھیک ہے فاریکزم میں آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں کہ کوشش کر رہا ہوں تو فرینڈز اب اس کو میرے کو offset کرنا ہے ٹھیک ہے اوہ enter کیا جیسے اوہ enter کیا تو یہاں پہ میرے کو اس کو دینا ہے فاریکزم 14 inches ٹھیک ہے فرینڈز 14 inch جو ہی میں نے دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کو offset یہاں پہ چلا گیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کیسا یہاں آپ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہو موڑل آپ کیسے دکھ رہا ہے تو فرینڈز یہ ہے offset یہ offset کمارٹی اور trim کمارٹ دونوں آپس میں یوز ہو یوز ہوگئی ٹھیک ہے فرینڈز اوپ سیٹ کمارٹ بہت ہی زیادہ ایمپوارٹٹ کمارٹ ہے آٹو کرو ٹھیک ہے یہ بھی ایک سمارٹ کمارٹ ہے تو فرنڈز شل تے آگے اب میں ٹکسٹ کی یہاں پر بات کروں گا ٹھیک ہے فرنڈز آم May هاں پر ٹیقسٹ کی بات کروں گا تو ٹکسٹ جو ہمارا اب یہاں پر آتا ہے بہت ہی زیادہ امپورٹٹ ہے ٹکسٹ آرڈو کےڈ میں ٹھیک ہے فرنڈز تو ہم یہاں پر آپ ٹکسٹ کی بات کریں گے تو پہلے ہی مجھے یہاں پر کچھ ٹکسٹ لکھنا ہے چیل گئے۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو ہولا ہوا فرن کردامے اگر میں کیونک سٹوا ہے … ملٹی لائن ٹیکسٹ ہیں … یا ہی ہمارے لائن تیکسٹ اور سنگلال این چیز یہاں یہاں سیا ہوا ہے … ملٹی لائن ٹیکسٹ ہوتا ہے فرنکاس یہاں پہ میں سنگل لائن ٹکسٹ پہ کلک کروں گا یا میرے کو یہاں پہ بتا رہا ہے فرنکاس اس پ натال پوائنٹ میں Nokia تکسٹ چاہیے اور میرے کو یہ بول رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اب بولئیے مطلب آپ کو کتنا بڑے proج چاہیے میں کے لئے کر بیرے کروں گا پہ یہاں پہ کرسر دیکھ رہے ہو اس پر آقییا جب see left اے ٹک Ferrari میں آپ کو کچھ کچھ لوں گا فرنساپل یہ میں نے یہاں پہ اس کو کچھ لیا سبسکرائب اور یوٹیوب چینل ٹھیک ہے فرنڈس تو اس کو میں یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا کنٹرول اے کروں گا جیسے میں نے کنٹرول اے سیلیکٹ آل کیا تو فرنڈس یہاں پہ میں کیا آپ کروں گا یہاں پہ اب یہ آلریڈی کیپٹل میں ہے اگر اس کو کیپٹل میں بنانا ہوتا فرنڈس اگر میں سمال میں تھا تو اس کے لئے شورٹ کٹ کمانے ہیں فرنڈس یہاں پہ کنٹرول شفٹ اور یو ٹھیک ہے فرنڈس کنٹرول شفٹ اور یو کو پریس کیجے تو یہ سارا کیپٹل میں چلا جائے گا ٹھیک ہے فرنڈس تو یہاں یہاں دیکھ سکتے ہو کہ فرنڈس یہاں پہ ایک ملٹی لائن یہاں پہ ایک سنگل لائن ٹیکسٹ آ گئے یہاں دیکھ سکتے ہو فرنڈس سبسکرائب اور یوٹیوب چینل ٹھیک ہے فرنڈس تو اس میں ہم ایڈٹنگ بھی نہیں زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے اسی لئے زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے تو فرنڈس ہم چلتے ہیں یہاں پہ ملٹی لائن ٹیکسٹ کی یہاں پہ بات کریں گے ٹھیک ہے فرنڈس یہاں پہ ہماری دوسری یہاں پہ شو کرتا ہے یہ ملٹی لائن ٹیکسٹ اب اس کے بارے میں یہاں پہ بات کریں گے ٹھیک ہے فرنڈس تو ملٹی لائن ٹیکسٹ آ کر ہمیں لکھنا ہوگا تو اس کے لئے یہ ہے ایم یو ایل ٹی جیسے آپ لکھو گئے ایم یو ایل ٹی آئی اگر یہاں پہ یہاں پہ شو نہیں یہ کرے گا تو آپ برابر لکھئے یہاں پہ میرے میرے کو شو کر رہا ہے ملٹی لائن ٹیکسٹ میں نے انٹر کیا جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو میرے کو یہاں سے اس کا ریکٹینگل ایک بنانا ہے جس میں میرے کو یہ درہ کرنا ہے سارا فار ایک سپل میں میں نے اتنا بڑا یہاں پہ ریکٹینگل کیا ٹھیک ہے فرنڈس اور فرنڈس یہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے ہم نے اس کو یہاں پہ کڑھ سر کچھ چھوڑا یہاں کچھ انٹر فیسے کچھ چینج ہو گئے ٹھیک ہے فρού لیکن اس کو ملٹی لائن ٹیکسٹ کو ہم ایڈٹنگ کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ کچھ لئوں گا یہ میں نے اس کو یہاں پہ لکھ لیا سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کا آپ سائز چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز یہاں پہ آپ یہاں پہ میں زوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ آپ اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں آپ کو کتنا بڑا اس میں سائز چاہیے ٹھیک ہے فرینڈز اس میں میں کر لوں گا ابھی اس کو میں نے 300 فیٹ یہاں پہ اس کا سائز دیا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو سبسکرائب اور یوٹیوب چینل یہاں پہ شو ہونے لگا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے ایکسٹنٹ کروں گا تاکہ یہ اچھے سے دیکھیں ٹھیک ہے فرینڈز اس کو یہاں سے ریکٹینگل میں سیٹنگ کرنے ہی ٹھیک ہے فرینڈز تب جا کے یہ اچھے سے دیکھے گا ڈیٹینگل میں اس کا کلر چینج کرنا ہے فرینڈز میں جنٹا کر دوں گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں مجھنٹہ کلر آ گیا اور یہاں سے فورٹس reform بھی سیٹ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے فرینڈز اس میں یہ بھی آپ اس میں کار سکتے ہو بولڈ چاہیے بولڈ رکھ سکتے ہیں اٹیلک چاہیے اٹیلک آ جائے گا انڈر لائن چاہیے انڈر لائن آ جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز یہاں پہ میں اٹیلک اس کو رکھ دوں گا تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو سبسکرائب تو اور یوٹیوب چینل سیول پرو فرینڈز ٹھیک ہے فرینڈز تو یہاں یہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی ایم ٹیکسٹ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو جیسے ہمارا لیکچر ایک ختم ہو جائے گا تب میں آپ کو ایک کمانڈ بولوں گا سمارٹ کمانڈ جس میں آپ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فارکزمپل اس میں آپ مو بھی کر سکتے ہو کاپی بھی کر سکتے ہو اس میں آپ سکیل بھی کر سکتے ہو اس میں آپ انڈو آپومもٹ بھی کر سکتے ہو سنگل کمانڈ پر ٹھیک ہے وہ ایک سمارٹ کمانڈ ہے فرینڈز یہاں پہ میں ڈائمینشن کی بات کروں گا فارکزمپل یہاں پہ میرے کوئے ایک ریکٹینگل ہے یہاں پہ میرے کوئے ایک روم ہے تو میرے کوئے اس میں ڈائمینشن نہیں کرنے ہی ٹھیک ہے فرینڈز تو یہاں پی آپ کو آپشن شو ہونے لگتا ہے ڈائمینشن یہ تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو یہاں پر چھوڑ دینا ہے اور یہ واپسن اس کے سائڈ میں ہے تو اس پر آپ کلک کیجئے یہاں پر آپ کلک کیجئے تو یہاں سے آپ کو بہت سارے اوپسن ملے گا ہے dimensionز کرنے کے تو یہاں پہ آپ کچھ مٹ کیجئے کہ ہم چھوڑی دیجئے ہم یہاں پر کمانڈز کے اور سے دائمینشنز کریں گی میکنz اپنے اینیر لے اس کو دائمینشن میں یہاں پر کمانڈ دوں گا دی آئی ایم لائن جیسے ہی میں لکھوں گا میں انٹر کروں گا اور میرے کو سپیس پہ پوائنٹ کرنا ہے یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ میرے کو سپیس پہ کرنا ہے جن پوائنٹ اس کے ان بیٹوین میرے کو دائمینشن چاہیے یہ میرے کو تب یہ دائمینشن شو کرنے لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے زیادہ بڑا ریکٹینگل کر لیا ہے اس لئے یہ اتنا چھوٹا دائمینشن دکھ رہا ہے تو یہاں پہ میں ایک چھوٹا ہی ریکٹینگل کر لوں گا تو یہاں پہ جب میں اس کی دائمینشن کروں گا دی آئی ایم لائن جیسے میں نے دائمینشن اس میں سٹارٹنگ کی یہاں سٹارٹنگ پوائنٹ اور این پوائنٹ اس کو بولنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 114 فیٹس کا میں نے یہاں پہ یہ ڈالائے چلو میں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ دکھانے کی کوشش کروں گا کمانڈ سے ہی ری سی ٹی اینٹر کروں گا اور سپیس پہ پوائنٹ یہاں پہ کروں گا فار ایکسپل یہ وارا پوائنٹ ہے میرے پاس اور دی اینٹر کروں گا فار ایکسپل 15 فیٹ اینٹر اور 20 فیٹ اینٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہوئے 15 by 20 کا میں نے ایک روم یہاں پہ بنا لیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کے اب دائمینشن کی بات کریں گے دی آئی ایم لائن جیسے ہم لکھے گے اینٹر کریں گے اور سپیس پہ یہ پوائنٹ اور سپیس پہ اینٹر پوائنٹ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو 20 فیٹ یہ یہاں سے میرے کو شو کرتا ہے یہ ہو رہی تھی بات لیا دائمینشن کے بارے میں اگر میں یہاں پہ ایک پولی لائن ایک اٹھاؤں گا جسے میں یہاں پہ ٹرینگل بناوں گا تو میں آپ کو یہاں پہ شو کروں گا کہ انگولر دائمینشن ہم کیسے کرتے ہیں اور میں یہاں پہ سرکل بھی ایک کناسٹر کر لوں گا سرکل کا بھی میں آپ کو یہاں پہ شو کروں گا ٹھیک ہے ایک اور یہاں پہ سرکل بنا لوں گا ٹھیک ہے فرینڈس یہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہ بھی میں یہاں پہ دو لائن از یہاں پہ کناسٹرکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے فرینڈس اور ان کا اینگل پھر آپ اس میں دیکھیں گے یہ کیا ہے ٹھیک ہے فرینڈس تو پہلے ہم نے لینیر دائمینشن کی ٹھیک ہے فرینڈس 20 فیٹ تو اب میں فرینڈس اس میں ڈیفرینٹس ہوگی ٹھیک پہلے ہم لینے ڈیمنشن کریں گے ڈی آئی ایم ڈ آئی این جیسے ہی میں نے انٹر کیا سپیس پھائی یہ وڑا پوائنٹ اینڈ پوائنٹ اس دو جیسے ہی میں نے یہ دکھا اور آئے آپ دیکھ سکتے ہو ایٹین فیٹ کچھ انچز کا یہاں پہ اس کا ایک سائیڈ پڑا ہے لینیر لی یہاں پہ میں اس کا سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے فرینٹس یہ ایلائن دیم اللہ اس کے لیے یہاں پہ اس کی گھنٹ ہے جیسے هی میں نے یہاں پہ دیم هم 많 scope کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دیم اللہ کی گھنٹ یہاں پہ آ گئی سلیکٹ کی میں نے دو پوائنٹس میں نے سلیکٹ کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو فرینٹس اس کے ڈفرینٹس transformer یہ ایک میرے کو دکھا رہا ہے ایک سوانگلہ پہ یہ کی is میں اس کی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ایکشولی اس کا یہ ہے دائیمنشن وہ یہاں پہ friends یہ آپ دیکھ سکتے ہو actual میں اس کا dimension ہے 20 یہ آپ دیکھ سکتے ہو actual dimension اس کا ٹھیک ہے 21 feet کچھ inches ٹھیک ہے 8.9 inches اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں مطلب کتنی ہماری یہ ہو رہی ہے friends اس میں بہت زیادہ difference ہے تو یہ والی جو اس کے dimension ہے یہ گلہ dimension اور character dimension جو ہے وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے friends تو یہاں پہ میں نے linear dimension بھی آپ کو دکھایا ٹھیک ہے friends align dimension بھی یہاں پہ دکھایا اور یہاں پہ for example ابھی ہم ابھی ہمارے پاس circle ہے تو اس کا diameter دیکھنا ہے diameter کیا ہوگا تو یہاں پہ ہم لکھے گے dim dia d i m d i a کیا لکھنا ہے friends d i m d i a تو یہاں پہ select کرنا ہے تو یہاں پہ object کو select کرنا ہے جیسے ہم نے اس کو select گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کا diameter ہے 19 feet 2.6 inches ٹھیک ہے friends اور یہاں پہ میں اس کا radius دکھانے کی کوشش کروں گا second circle میں ٹھیک ہے friends تو یہاں پہ میں لکھوں گا d i m r a d کیا friends d i m r a d جیسے ہم نے دو ریڈ کیا enter کیا object کو select کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا radius ہے friends 10 feet 4.8 inches ٹھیک ہے friends یہ میں نے اس میں dimensioning کی اور یہاں پہ اگر ہم مجھے angular dimensioning کرنا ہے for example میرے کو angle دیکھنا ہے اس line اور اس line کے بیچ کیا اس میں یہاں پہ angle کیا یہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے friends تو یہاں پہ میں لکھوں گا d i m a n g dim angle dim angle تو یہاں پہ میں پہلے والی line کو select کروں گا دوسری والی line کو select کروں گا جیسے میں نے select کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو 63 degree کا یہاں پہ angle بنا رہا ہے ٹھیک ہے friends یہاں پہ میں پھر سے یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا d i m a n g enter کروں گا یہاں پہ first object select کیا second object select کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 62 degree کا angle for example friends اگر آپ کو repeat command کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو repeat command کرنی ہے آپ کو مطلب یہی اب اب آپ کی بورڈ پہ نہیں لکھنا چاہتے ہو dim a n g پہ پھر سے تو یہاں پہ آپ enter کیجئے جیسے آپ نے enter کیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پھر سے آپ اس میں dimensioning کر سکتے ہو پھر سے enter کر ہوگے یہاں سے آپ پھر سے اس میں آپ dimensioning کر سکتے ہو اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہم نے linear dimensioning کی اور یہاں پہ ہم نے aligner dimensioning بھی کی اور یہاں پہ angular dimensioning بھی ہم نے کی یہاں پہ ہم نے radius بھی اس کا دیکھا ڈائیا بھی اس کا دیکھا ٹھیک ہے فرینڈز اور یہاں پہ angle بھی ہم نے چک کر لیا تو فرینڈز یہاں تھی بات آج dimensioning کے بارے میں تو ہمارا آج کا topic جو تھا وہ دونوں یہاں پہ cover ہو گئے ٹھیک ہے فرینڈز یہ ہمارا text یہ portion ہمارا سارا complete ہو گئے ٹھیک ہے فرینڈز یہ یہاں پہ text اور dimension کی بات چل رہی تھی وہ دونوں ہو گئے تو فرینڈز اب میں نے آپ کو بولا تھا last میں آپ کو میں بولوں گا یہاں پہ ایک smart command کے بارے میں وہ smart command کیا ہے فرینڈز یہ میرا ایک room ہے تو اس کو میرے کو کیا کرنا ہے اس کو میرے کو یہاں پہ move بھی کرنا ہے copy بھی کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اس کو scale بھی کرنا ہے اس کو undo بھی کوئی option کرنا ہے تو میں پہلے اس کو select کروں گا جیسے میں نے select ہی گیا میں command دوں گا m o c o r o mo coro mo coro جیسے ہی میں command دوں گا فرینڈز یہ آپ کو کوئی نہیں بولے گا آپ جا کے چک بھی کیجئے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیجئے مطلب important command ہے اب latest مطلب update میں آئی ہے mo coro command تو اس لئے میں نے سوچا کہ اب میرے پاس mo coro command ہے تو آپ کے ساتھ بھی share کروں گا ٹھیک ہے تو آن جی مطلب اب بھی اس کا فائدہ لے سکو گی ٹھیک ہے فرینڈز تو آج میں آپ کو یہ اسی smart command کے بارے میں بولوں گا mo coro تو ٹھیک ہے فرینڈز جیسے ہی میں نے mo coro کیا انٹر جیسے ہی میں نے کیا اور میرے کوئی اس کو یہاں پہ space پہ base point کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرے کو یہ بول رہا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو base point اس کا select کیجئے for example میں اس کا base point یہ select کر لوں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے options یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ والے یہاں پہ move بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ copy بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ rotate بھی ملتا ہے یہاں پہ scale بھی ملتی ہے یہاں پہ base بھی ملتی ہے اور یہاں پہ undo کا option بھی ملتا ہے for example میرے کو اس کو مو کرنا ہے پہلے تو میں یہاں لے گیا ہے ٹھیک ہے فرینڈز ابھی میرے کو کوپی کرنی ہے کوپی پہ کلک کیا یہاں سے میں ایک گیا اور اوپر سے میں ایک ڈالا ٹھیک ہے فرینڈز یہ میں نے اس کو کوپی کی ٹھیک ہے فرینڈز اور یہ میں نے اس کا سارا یہاں پہ کیا تو ابھی میرے کو کوپی ہو گیا ہے ابھی میرے کو روٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فرینڈز کسی انگل پہ اس کو گمانا ہے ہے ٹھیک ہے فرینٹس یارمی اس کو آرام سے اس کو روٹیشن دے سکتا ہے فار اس والے اینگل پہ میرے کو اس کو روٹیشن دینے ہے تو اس کے بعد میرے کو پھر اس نے کعک کرنے ہیں ٹیک ہے فرینٹس ایک اس میں قوچ گیاں اس میں دین Rak rare اس میں یا ہاں پہ کرنے ہیں جیسے میں نے اس کو یہاں پہ کعپی کی erm которые اب اس کو عدن کرنیا پر اس کا باگرانا ہے اس میں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ یہ بھی کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان یہ سارے کمارڈز ایک ساتھ ہو گئے ٹھیک ہے فرینڈز یہ دیکھو ہے آپ یہاں پہ ہم نے موک کیا یہاں پہ ہم نے کاپی کیا یہاں پہ ہم نے انگل اس کا دے دیا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اور یہاں پہ ہم نے اس کا یہ والا یہ انگلر اور یہاں پہ سکیل بھی اس کی کی تو فرینڈز یہاں تھی آج کی کماڑ جو موک اور کماڑ تھی بہت زیادہ امپورٹر کماڑ ہونے والی ہے ٹھیک ہے جب آپ یوز کرو گے آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ ڈیزائنگ اور اس میں ڈرائنگ کرو گے جب آپ یوز کرو گے اس کماڑ کا تو آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہو جائے گا کہ صحیح میں یہ کماڑ بہت ہی اچھی زبردست کماڑ ہے تو اس کو ہم یوز کر سکتے تو فرینڈز یہاں تھی آج کی بات ٹیکسٹ ڈائمنشن کے اوپر اور کچھ سمارٹ کماڑ اس کے اوپر آج کا لیکچر ہم یہاں پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اپنا کھایا رکھیں فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن پر بھی ٹیپ کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کا نوٹفیشن ملتا رہے گا تو فرینڈز یہاں پہ میں آپ کو بولتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہمارا اب لیکچر ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے لیئر پروپرٹیز کے بارے میں لیئر بہت ہی زبردست کمانڈ ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بولا ہے لیکن اب اس کو اچھے سے ایکسپلین کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوئے فرینڈز لیڈر ٹھیک ہے فرینڈز لیڈر بھی بہت زبردست کمانڈ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور یہاں پہ پھر ہمارا یہاں پہ لائکو آل موسٹ یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو فرینڈز میں آپ کو پلیز یہاں پہ ریکیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چانل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اس بیل آئیکن پہ بھی ٹیپ کیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کا نوٹفکشن ملتا رہے گا تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا خیار